بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو مسئلہ کر رہے ہیں یہ ہے نائیتھ کلاس کا مہت ہے مسئلہ نمبر بارہ شریعہ ایک شریعہ ایک یعنی پہلا مسئلہ ہے نائیتھ کلاس کے مہت کا اس میں دیا ہوا ہے کہ اگر ایک نکتا کسی کتا خط کے امودی داظر پر واقع ہو تو وہ نکتا کتا خط کے سیدوں سے مصابی پاس کر رہا ہے مسئلہ کتا ہوتا ہے دو اسے ایک ہوتا ہے پہلا حصہ ہوتا ہے وہ معلومات دی ہوتی ہیں معلومات فراہم کی ہوتی ہیں given ہوتا ہے جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں given اور جو دوسرا پارڈ ہوتا ہے وہ required ہوتا ہے to prove کرنا ہوتا ہے اور اس کو پیادے ہیں مطلوب کی جس کی طلب ہوتی ہے جو اچھا گیا ہے اس میں آپ لوگ جو جو آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے اس کو آپ یہاں پہ لکھتے جائیں معلومات میں معلوم میں اور جو اگلی حصہ ہے اور ساتھ اس میں کیا کرنا ہے ساتھ میں ڈراغ کرتے ہیں جو یہاں سے یہاں تک آپ پڑھے گئے ہو تو تک یہ معلومات معلوم ہے اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اس کو ڈراغ بھی کرتے جانا ہے سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ لکھیں اگر ایک نکتہ اس کا معنی یہ ہوگا جو پہلے سب سے ہمارے ذہن میں چیزہ یہ وہ ہے ہمارے ذہن میں ایک نکتہ ہے پھر اگری بات کو کرتا ہے کہ کسی کتا خط اس کا مطلب ہے کوئی کتا خط ہو سکتا ہے خواب ہوں اس کا نام اے بی رکھ لیں بی سی رکھ لیں ایکس اے ل رکھ لیں جو آپ کا دل کرے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس سے کتا خط کو کتا خط کا معنی ہے تا ہے لائن سیگمنٹ لائن سیگمنٹ آپ نے یہاں میں کونسی لائن رکھی اے بی آپ نے کتا خط رکھا یہاں میں اے بی کتا خط ہے اور اگلی بات کو کہتا ہے عمودی ناصف اب عمودی ناصف کیا ہوتا ہے عمودی یعنی کہ ایک کتا خط اے بی ہے ہمارے پاس اس کا عمودی ناصف ناصف سے مراد ہوگا کہ یہاں سے اے اور بی کو دو برابر ہی سو میں تقسیم کرے تب جا کے اس کو ناصف کہتے ہیں بسان کے طور پر یہ ہمارے پاس یہ بی ہے تو اس کو یہاں سے یہ نکتے کے ساتھ ہم کٹ کر رہے ہیں تو یہ نکتہ اس کا ناصف نہیں ہے ناصف صرف یہ بلا بنے گا اگر میں نائن ایزک ہیں جیتا ہوں کہ یہ ناصف نہیں ہے نہ یہ مود ہے یعنی پرپینڈکلر ہے اور نہ ہی ناصف ہے اگر میں اس کو ایسے اے بی کی طرح آپ کھینچ دیتا ہوں یہاں پہ لائن سیگمنٹ تو یہاں پہ آپ ایک لائن ایسے براہ کر دیں تو یہ اس کا عمود ہے پرپینڈکلر تو ہے لیکن یہ ناصف نہیں ہے اسی طرح ایک طریقے سے میں اگر ایک اور لائن کہہ لیتا ہوں یہ یہاں پہ تو یہ والی اگر میں ایسے کھینچ دے تو ٹیڑی کر کے تو یہ ناصف تو ہے ایسے نائلنڈ چاہیے عمودی اور ناصف بی ہمارے ذہن میں کتنی باتیں آئیں مطلب اپنی ایک دکتہ ہے کتا خط ہے عمودی ناصف با رہ گیا تو آپ نے یہ کہنا ہے اے بی کتا خط ہے اس کے اوپر آپ نے الیم جو ہے یہ ایک عمودی ناصف آپ نے لے لے تو یہ عمودی ناصف الیم ہو گیا کس کے اوپر کتا خط اے بی کے اوپر ٹھیک ہے تو اے بی کتا خط کا ذکر بھی ہو گیا الیم کا ذکر بھی ہو گیا کتا خط کا ذکر بھی ہو گیا عمودی ناصف کا ذکر بھی ہو گیا اور نکتے کی بات ہے تو نکتہ آپ نے پی یہاں پہ بھی آپ لے لے سکتے ہیں اور یہاں بھی چونکہ وہ معلومات کی حصہ میں ہے تو آپ یہاں پہ بھی اس کو لے سکتے ہیں نکتہ ایک پی ہے الیم کے اوپر آپ نے یہاں پہ نکتہ پی بھی آپ لے لے ٹھیک ہو گیا آگے جو تو پروو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نکتہ کتا خط کے سیروں سے اور پی سے بی کا فاصلہ جائے یہ برابر ہے یہ آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے تو اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ وہ مطلوب میں لکھئے یہ مطلب کہ اے سے بی پی تک جتنا فاصلہ ہے پی سے بی تک بھی اتنا فاصلہ ہے تو یہ آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے اچھا اس کے بعد عمل میں آپ نے کر رہا ہے دیکھیں اب عمل کیوں کر رہا ہے ہم نے یہاں تک ہم نے جو ڈائیگرام ہماری بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہمارے پاس L ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس M ہے تو اتنی اتنی ڈائیگرام ہمارے پاس بنتی ہے وہ نکتہ C پر یہ دونوں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نکتہ C کے اوپر اتنی اتنی ڈائیگرام بنتی ہے تو جو اپنی طرف سے ہم کریں گے وہ کریں گے کہ تاکہ یہاں پہ یہ جو نکتہ P ہے اس کو ہمیں یہاں سے A کے ساتھ بلا دیں اور نکتہ P کو B کے ساتھ بلا دیا تو اس طریقے سے ہمارے پاس دو شکلیں بن گئی ایک P, A, C اور P, B, C آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بلے لیں P, C, A, P, C, B دونوں آپ لے سکتے ہیں یہ دو مسلسے بن گئی ہے یہ دو مسلسے بنانے کا مقصد کیا تھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں پہ آپ نے یہ عمل کیا عمل کو ہمیشہ ڈوٹڈ لائن کے ساتھ ظاہر کر جاتا ہے کس سے ڈوٹڈ لائن فکر نکتے دار لائن کے ساتھ اب آپ میں کیا کرنا ہے عمل میں کیا کرنا ہے کہ L, M کے اون پر ایک نکتہ P لیا P کو آپ نے A کے ساتھ ملا دینا ہے اور P کو آپ نے B کے ساتھ ملا دینا ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس دو مسلسے بن گئی ہے ٹھیک ہے اب اگلا کام یہاں سے کیا سٹارٹ ہوتا ہے یہ دو مسلسے کیوں بنائی ہیں ٹرائیکلز کیوں بنائی ہیں اس لیے تاکہ ہمارے پاس یہ جو دو شکلیں بن گئی ہیں ٹرائیکلز بن گئے ان سے ہم ثابت کر سکیں کیا ثابت کر سکیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ مرحبا دو ٹرائیکلز بن گئی ہیں اب ان دو ٹرائیکلز میں یہ آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے کہ یہ جو P, P ہے یہ والا اور P, A ہے یہ ایکن ہے برابر ہے یہ ثابت کرنا ہے اچھا اس میں آپ لوگ ایک اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ لیں کہ کوئی دو مسلسے جو ہوں ان میں وہ کب ایکن ہوتی ہیں وہ ایکن تب ہوتی ہیں کہ اگر ان کے تین انگلز ہوتے ہیں تین زابیہ اور تین اجلا ہوتے ہیں تین زابیہ برابر ہوں اور تین زیلے برابر ہوں تو وہ ایکنہ متماسل ہوتی ہیں مثلا آپ کہنے دو زیلے یعنی دو سائیڈز ٹھیک ہے ٹو سائیڈ اور یا دو زابیہ پورے کر لیں انگلز دو انگلز اور ایک زیلہ مطلب ٹو انگلز اور ون سائیڈ یا ٹو سائیڈ اور ون انگل بینز کے دو زعویے اور ایک زلہ پورا کرنے ہیں مطلب تین زلہ تین زعویے یعنی تھیری ہے سائٹس اور تھیری ہے گو کوئی بھی چیز پوری کرنے مسلس میں تو وہ پورے ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ ہمارے پاس دو مسلسے ہیں ایک کے تین زلہ ہیں مطلب پہنا زلہ ہے اس کا پی سی سی بھی اور بی تھی تو یہ پی اے اور اے سی اور پی سی یہ اس کے تین زلہ سائٹس ہیں اور اس کے بھی تین سائٹس ہیں اس کے اینگل یعنی یہ بی اینگل ہے یہ پی اینگل ہے اور یہ سی اینگل ہے اس میں بھی تین اینگل ہے یہ ثابت کرتے تو یہ برابر ہو جاتی ہے تو اس میں ہمارے بات یہ تو پوچھا ہمارا اس کو تو چھوڑیں باقی چیزیں اگر پوری کر گئے ہم تو ٹھیک ہے ہمارے یہ مسلسے میں کچھ محصول لیں گے اب اس کے لیے ہم یہاں کے ثبوت لکھتے ہیں یہاں پہ بیانات ہے اور یہاں پہ دلائے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو دو مسلسے ایک کے نام دکھے ہوئے ہیں پہلی مسلسے اے سی پی ہے دوسری کا نام ہے جو بی سی پی اور دوسری نام بی سی پی ہے جس طرح آپ لوگ ایک ہیڈنگ دیتے ہیں سرکھی دیتے ہیں ہیڈنگ لکھتے ہیں پھر گیر اس کے نیچے آپ لکھتے ہیں تو سمجھے کہ یہ سرکھی ہے ہیڈنگ ہے یہ آگے ان دو مسلسوں کا ذکر ہے یہ سارا جتنا بھی ذکر ہے ان دو مسلسوں میں مطابق پیش کی گئی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی قرید ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ثابت کیا آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاسا جی معلوم معلوم ہمیں اوپر دیکھ رہے ہیں کہ معلومات میں ہمیں دیا کیا گیا تھا اب ہم نے دیکھا کہ معلومات میں ہمیں یہ دیا گیا تھا کہ یہ جو لے ایم ہے یہ ناصف ہے نسل کرنے والا ہے ایسی 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 اے بی کا ناصف ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنا اے سی ہے اتنا ہی بی سی ہے جتنا اے سی ہے اتنا بی سی ہے تو یہ ہمارے معلومات میں دیا گیا تھا اب اگلی جو چیز ہے بطلب یہ بھی آپ کیسے تھے کہ پی سی جو ہے پی سی وہ جو ہے یہ پی سی ابود ہے اس کے اوپر اے بی کے اوپر تو یہاں میں یہ بھی نائنٹی بگری ہے نائنٹی بگری اور یہ بھی نائنٹی بگری ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ بھی معلومات میں ہمیں دیا گیا ہے اگلی جو چیز ہے ایک تو ہمارے پاس کیا چیز پوری ہو گئی ایک دو زلیں پورے ہو گئے مطلب ایک زلہ یہ والا اور یہ والا زلہ پورا ہو گیا ہم یہ دعا ملتے گے اگلی چیز جو ہے وہ مشترک دیکھیں یہ جو پی سی ہے یہ اس والی میں بھی ہے پی سی اس والی لکھی ہے پی سی اس میں بھی ہے پی سی اس میں یہ تو مشترک ہو گیا کامل ہو گیا یہاں میں آپ کامل لکھیں گے اور پی سی اور یہ جو پر ٹیلی کے علامت ہے یہ ثابت کرتی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ اپروکسیمیٹلی ایکل ہیں تقریباً مطمئنسل ہے جس کو ہم دو میں بہتے ہیں اچھا اگلی چیز کتنی چیزیں پوری ہو گئی یہ بھی زلہ ہے یہ بھی زلہ ہے ہمارے پاس ایک زلہ یہ والا اور ایک زلہ یہ والا سائٹ دو سائٹ پوری ہو گئی ایک زلہ یہ والا ہے سائٹ جس کو بہتے ہیں مدین یا بھی اس میں ہمارے پاس یہ بھی نائٹ ٹیلی یہ بھی نائٹلی killing ہے یہ بھی نائٹلی killing ہے یعنی بی سی بی سی با بی سی بی بھی آپ کہہ ستے ہیں بات رہے Quy یا مان اگر سینٹر میں جس کا ذکر ہو گالا سینٹر میں وہیlais جل کا ذکر ہوتا ہے آپ اس سینٹر کو ڈائٹی ٹکنی کو آپ کہہ سکتے ہیں جزاویہ سی یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں سی بی سی بی یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پی سی بی یعنی کہ سی سینٹر میں اڑا جائیے تو دیکھیں یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بھی معلومات میں دیا گیا تھا تو یہ بھی نائٹی یہ بھی نائٹی اب بی سی پی برابر ہے اے سی بی کے تو یہ ہمارے پاس ایک اور چیز آگے اے سی پی اور بی سی پی تو یہ بھی کیا ہے زاویہ ہے تو ہمارے پاس کتنے زاویہ آگے ایک زاویہ اور دو ازلا تو یہاں میں ہم نے یہ دونوں لکھتے یعنی زواد زیر زواد کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تین چیزیں آپ نے پوری کر دی دو زاویہ ایک زلہ دو زلے ایک زاویہ تینوں زلہ تینوں زاویہ مطلب تھی سائٹ یا تھی انگلز آپ پورے کر دے تو یہ ایک اوروڑ ہوتی ہے تو پھر یہ دو مسئلسیں یہ مسئلس بھی سی بڑا ہے تو یہ دونوں مسئلس ایک اوروں کی پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب یہ ایک اور چیز ایک اور ہے پھر یہ بی بی اور پی اے بی ایک اور ہے اور یہاں پہ یہی چیز ثابت کر دی تھی یہاں سے آپ نے یہ اگر نہیں لکھنا تو یہاں پہ آپ کو مطلوب بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مطلوب لکھنے چیز کیا یعنی تو پروف تو یہ تھا ہے ہمارا آج کا مسئلہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئے جميعا ہے